موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم ناظرین حضرت حاجی عبدالعاب صاحب رحمت اللہ علی ان دو وزائف کا خود بھی احتمام کرتے تھے اور دوسروں کو بھی بتلایا کرتے تھے کہ ان وزائف کا احتمام کرو نمبر ایک حضرت حاجی عبدالعاب صاحب رحمت اللہ علی فرماتے تھے کہ یہ درود شریف جو فرض نماز کے بعد سات دفعہ پڑھے صل اللہ سبحانہ وبحمدہ علی محمد عبدہ ورسولہ النبی الامی وآلہ وبرکہ وسلمک ما ہوا یہ درود شریف سات دفعہ جو فرض نماز کے بعد پڑھ لے دنیا میں کوئی مخالف کوئی اس کا دشمن اس پر کبھی غالب نہیں آسکتا خواہ و مخالف دشمن انسان ہو جنات ہو سامپ ہو بچو ہو حشرات الارض ہو کیڑے مکوڑے ہو یا یہ درانے والا وائرس ہو جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے دنیا کی کوئی چیز اس پر غالب نہیں آسکتی یہ ہر چیز پر غالب رہے گا نمبر دو حضرت حاج عبدالعاب صاحب رحمت اللہ علیہ یہ درود شریف بھی بتلایا کرتے تھے کہ جو روزانہ یہ درود شریف پانسو دفعہ پڑھ لے صلی اللہ علیہ سیدنا وآلہ وسلم دنیا اور آخرت میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا نہ کسی دوائی کا نہ کسی ڈاکٹر طبیب کا یہ ایسا رہے گا کہ ہر وقت اللہ تعالی اس کو خوش و خرم رکھیں گے اللہ تعالی اس کو کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے حضرت حاج عبدالعاب صاحب رحمت اللہ علیہ خود بھی ان وظائف کا احتمام کرتے تھے اور دوسروں کو بھی بتلایا کرتے تھے اس لیے ان وظائف کا خود بھی احتمام کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین